شریف خاندان کے لیے آج کا جمعہ ریلیف لے آیا لاہور ہائی کورٹ نے طیبی بنیادوں پر چودری شگر ملز کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت منظور کر لی نواز شریف کے بکلا کو ایک کروڑ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا مریم نواز کی درخواست زمانت پر سمات پیر تکمل طوی نواز شریف جو کہ اس وقت ایک بڑی شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہے ڈاکٹر شوانہ روز ہسٹال میں محنت کر رہے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ نواز شریف کی زمانت پوری قوم کے لیے خوشی کا باعث ہے عدالت کے باہر شہباز شریف کی گفتگو کہا وہ شدید بیمار ہیں کل تک ان کے مرض کی تشخیص نہیں ہو سکی تھی ڈاکٹر علاج کی پوری کوشش کر رہے ہیں قوم سے مریم نواز کی رہائی کے لیے دعا کی اپیل کہا کلسون نواز کے بعد مریم ہی ہیں جنہوں نے والد کی دیکھ بھال کرنی ہے میاں صاحب کی جو زوجہ وہ تو اس دنیا سے چلی گئی اب یہ بیٹی مریم ہے جنہوں نے بیمار باپ کی تعمارداری کرنی ہے ان کے سپاس رہنا ہے ان کے دکھ درد کو انہوں نے سننا ہے اور ان کو ایک بیٹی کے طور پر انہوں نے پورا ساتھ دینا ہے شہباز شریف بھائی کو خوش خبری سنانے سرویسز ہسپتال پہنچے زمانت منظوری پر مبارک بات دی ویسٹر پر جھک کر نواز شریف سے باغل گیر ہوئے شہباز شریف نے مریم نواز کے سر پر ہاتھ پھیرا کہا اللہ سب بہتر کرے گا نواز شریف کی زمانت منظور ہونے پر کارکن بھی خوشی سے نحال مٹھائیاں بانٹی لیگی رانوما مشاہد حسین کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے قانون کی بالہ دستی قائم کر دی نواز شریف سے ہوئی زیادتیوں کا اضالہ ہو گیا العزیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات عدالت میڈیکل بوٹ سے منگل کو ریپورٹ طلب کر لی ایم ایس سرویسز اسپتال نے بتایا نواز شریف کی حالت تشویشناک ہے وکیل خاجہ حارس نے دلائل میں کہا علاج میں معمولی تاخیر سے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں حکومت خود کہتی ہے جہاز تیار ہیں ان کے جانے پر اعتراض نہیں عدالت نے نواز شریف کی کیس میں فریق بننے کی درخواست بھی منظور کر لی چہدری شگر میلز کیس میں ریلیف العزیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ آنا باقی سابق وزیراعظم کو احتساب عدالت نے سات سال قید کی سزا سنائی تھی جس میں زمانت پلنے تک ان کی آزادی ممکن نہیں العزیزیہ ریفرنس میں طبی بنیادوں پر رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہے سمات منگل کے روز ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف کی گرتی صحت سنبھل نہ سکی جسم پر دھبے بننے لگے پلیٹٹس کی تعداد میں اتار چڑھا اجاری برطانوی ڈاکٹرز نے بھی حالت تشویشنا قرار دے دی دس رکنی میڈیکل بوٹ کا سابق وزیراعظم کا تفصیلی معاینہ اندرونی بلیڈنگ کم کرنے کے لیے مزید پانچ روز تک انجیکشنز لگانے کا فیصلہ پلیٹٹس کی تعداد بھی بڑھے گی کراچی کے ڈاکٹر تاہر شمسی کہتے ہیں میہ صاحب کو ایکیوٹ آئی ٹی پی نامی بیماری لاحق ہے یہ عمومن چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بڑی عمر میں بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کینسر نہیں ہے یہ دوسری اچھی خوشی کے خبر ہے تیسری بات یہ ہے کہ قابل علاج ہے سیاسی رشتے بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں اور انسانی رشتہ جو ہوتا ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے اور یہ اسی انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ یہ گوڈویل جیسچر گورممنٹ جو ہے وہ کانٹینیو کرتی رہے گی سیاست صحت پر بھاری نہیں ہونی چاہیے نواز شریف کی صحت پہلی ترجیح ہے معاون خصوصی فردوس آشک آوان کی پریس بریفنگ سابق صدر زرداری کی صحت کے بارے میں سوال پر بولی زمانت حکومت نے نہیں عدالت ہونے دینی ہے نواز شریف نے بھی عدالت کو قائل کیا عاصف علی زرداری بھی دروازہ کھٹ کھٹائیں یہ زمانت حکومت نے نہیں دینی یہ عدالتوں کا کام ہے نواز شریف صاحب نے عدالت میں اپیل دائل کی زمانت کے لیے رجوع کیا اور ان کے وقلہ نے ان کا مقدمہ لڑا اور عدالت کو کنونس کیا زرداری صاحب کا عدالتیں ازاد ہیں وہ وہاں ان کا دروازہ کھٹکائیں نواز شریف کے علاج میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے عدالت کا جو فیصلہ آیا قبول کریں گے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی سابق وزیراعظم کی صحت کے حوالے سے بریفنگ کہا سارا علاج نواز شریف کی مردی سے ہو رہا ہے وہ طبیعت میں بہتری محسوس کر رہے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف سے زیادہ عاصف علی زرداری بیمار ہیں عمران خان سے کہا تھا ان لوگوں کو جانے دیں ان سے جان چھوڑائیں حکومت نے نواز شریف کو علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی جو عدالت فیصلہ کرے گی وہی ہوگا وزیر ریلوے کا کہنا تھا سپریم کورٹ کی ہدایت پر ازادی مارچ کی جازت دے دی اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو ایکشن ہوگا وزیر اعظم عمران خان 28 اکتوبر کو لاہور کا دورہ کریں گے وزیر اعلیٰ اور گوانر پنجاب سے ملاقاتیں کریں گے امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے مولانا فضل رحمان کے ازادی مارچ پر بھی مشاورت ہوگی ازادی مارچ پر مذاکرات کے لیے حکومت کی مذاکراتی ٹیم رہبر کمیٹی سے مذاکرات کے لیے پہنچ گئی حکومتی ٹیم کی سربراہی پرویس خٹک اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کی قیادت اکرم خان درانی کر رہے ہیں ازادی مارچ سے نمٹنے کے لیے پنجاب انتظامیہ کی حکمت عملی بھی تیار اسلام آباد جانے والے راستوں پر سخت پہرے جگہ جگہ کنٹینرز پہنچا دیے گئے فضل رحمان کہتے ہیں لوگ کنٹینرز کو مارچز کے دبوں کی طرح اٹھا پھینکیں گے ہر زیرے میں ٹرانسپورٹ بن کر دیے گئے ہیں لوگ آئیں گے اور پیزل چلیں گے موٹر سیکنوں پہ جائیں گے سیکنوں پہ جائیں گے کونٹوں پہ جائیں گے گھوڑوں پہ جائیں گے خچروں پہ جائیں گے پیزل جائیں گے اور مہینہ سے دو مہینے تک بھی اگر اسلام آباد میں ہمیں قوم کا انتظار کرنا پڑا تین ٹی ٹوانٹی اور دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے کومی کرکیٹ ٹیم کل آسٹیلیا روانہ ہوگی کپتان بابر آزم کہتے ہیں آسٹیلیا کا دورہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے سیریز جتنے کی کوشش کریں گے سرپراث کی کمی محسوس ہوگی شریف خاندان کے لیے آج کا جمعہ ریلیف لے آیا لاہور ہائی کورٹ نے طیبی بنیادوں پر چودری شگر ملز کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت منظور کر لی نواز شریف کے بکلا کو ایک کروڑ روپے کے زمانتی مچھل کے جمع کرانے کا حکم جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا مریم نواز کی درخواست زمانت پر سمات پیر تک ملتبی میاں نواز شریف جو کہ اس وقت ایک بڑی شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہے ڈاکٹر شوانہ روز ہستال میں محنت کر رہے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ نواز شریف کی زمانہ پوری قوم کے لیے خوشی کا باعث ہے عدالت کے باہر شہباز شریف کی گفتگو کہا وہ شدید بیمار ہیں کل تک ان کے مرض کی تشخیص نہیں ہو سکی تھی ڈاکٹر علاج کی پوری کوشش کر رہے ہیں قوم سے مریم نواز کی رہائی کے لیے دعا کی اپیل کہا کلسون نواز کے بعد مریم ہی ہیں جنہوں نے والد کی دیکھ بھال کرنی ہے میاں صاحب کی جو زوجہ وہ تو اس دنیا سے چلی گئی اب یہ بیٹی مریم ہے جنہوں نے بیمار باپ کی تیمارداری کرنی ہے ان کے پاس رہنا ہے ان کے دکھ درد کو انہوں نے سننا ہے اور ان کو ایک بیٹی کے طور پر انہوں نے پورا ساتھ دینا ہے شہباز شریف بھائی کو خوش خبری سنانے سرویسز ہسپیدال فہنچے زمانت منظوری پر مبارک بات دی بسطر پر جھک کر نواز شریف سے باغل گیر ہوئے شہباز شریف نے مریم نواز کے سر پر ہاتھ پھیرا کہا اللہ سب بہتر کرے گا نواز شریف کی زمانت منظور ہونے پر کارکن بھی خوشی سے نحال مٹھائیاں بانٹی لیگی رہنما مشاہد حسین کہتے ہیں لاہور ہائی کوٹ نے قانون کی بالہ دستی قائم کر دی نواز شریف سے ہوئی زیادتیوں کا اضالہ ہو گیا العزیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی کی درخواست پر اسلامباد ہائی کوٹ میں سمات عدالت میڈیکل بوٹ سے منگل کو ریپورٹ طلب کر لی ایم ایس سرویسز اسپتال نے بتایا نواز شریف کی حالت تشویشناک ہے وکیل خاجہ حارس نے دلائل میں کہا علاج میں معمولی تاخیر سے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں حکومت خود کہتی ہے جہاز تیار ہیں ان کے جانے پر اعتراض نہیں عدالت نے نواز شریف کی کیس میں فریق بننے کی درخواست بھی منظور کر لی چہدری شگر ملز کیس میں ریلیف علازیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ آنا باقی سابق وزیراعظم کو احتساب عدالت نے سات سال قید کی سزا سنائی تھی جس میں زمانت ملنے تک ان کی آزادی ممکن نہیں علازیزیہ ریفرنس میں طبی بنیادوں پر رہائی کے لیے اسلامباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر ہے سمات منگل کے روز ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف کی گرتی صحت سنبھل نہ سکی جسم پر دھبے بننے لگے پلیٹٹس کی تعداد میں اتار چڑھاؤ جاری برطانوی ڈاکٹرز نے بھی حالت تشویش نہ قرار دے دی دس رکنی میڈیکل بوٹ کا سابق وزیراعظم کا تفصیلی معاینہ اندرونی بلیڈنگ کم کرنے کے لیے مزید پانچ روز تک انجیکشنز لگانے کا فیصلہ پلیٹٹس کی تعداد بھی بڑھے گی کراچی کے ڈاکٹر تاہر شمسی کہتے ہیں میہ صاحب کو ایکیوٹ آئی ٹی پی نامی بیماری لاحق ہے یہ عمومن چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بڑی عمر میں بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کینسر نہیں ہے یہ دوسری اچھی خوشی کے خبر ہے تیسری بات یہ ہے کہ قابل علاج ہے سیاسی رشتے بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں اور انسانی رشتہ جو ہوتا ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے اور یہ اسی انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ یہ گوڈ ویل جیسچر گورنمنٹ جو ہے وہ کانٹینیو کرتی رہے گی سیاست صحت پر بھاری نہیں ہونی چاہیے نواز شریف کی صحت پہلی ترجیح ہے معاون خصوصی فردوس آشک آوان کی پریس بریفنگ سابق صدر زرداری کی صحت کے بارے میں سوال پر بولی زمانت حکومت نے نہیں عدالت ہونے دینی ہے نواز شریف نے بھی عدالت کو قائل کیا عاصف علی زرداری بھی دروازہ کھٹ کھٹائیں یہ زمانت حکومت نے نہیں دینی یہ عدالتوں کا کام ہے میاں نواز شریف صاحب نے عدالت میں اپیل دائل کی زمانت کے لیے رجوع کیا اور ان کے وقلاء نے ان کا مقدمہ لڑا اور عدالت کو کنونس کیا زرداری صاحب کا عدالتیں ازاد ہیں وہ وہاں ان کا دروازہ کھٹکائیں نواز شریف کے علاج میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے عدالت کا جو فیصلہ آیا قبول کریں گے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی سابق وزیراعظم کی صحت کے حوالے سے بریفنگ کہا سارا علاج نواز شریف کی مردی سے ہو رہا ہے وہ طبیعت میں بہتری محسوس کر رہے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف سے زیادہ عاصف علی زرداری بیمار ہیں عمران خان سے کہا تھا ان لوگوں کو جانے دیں ان سے جان چھڑائیں حکومت نے نواز شریف کو علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی جو عدالت فیصلہ کرے گی وہی ہوگا وزیر ریلوے کا کہنا تھا سپریم کورٹ کی ہدایت پر آزادی مارچ کی جازت دے دی اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو ایکشن ہوگا وزیر آزم عمران خان اٹھائیس اکتوبر کو لاہور کا دورہ کریں گے وزیر آلہ اور گوانر پنجاب سے ملاقاتیں کریں گے امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے مولانا فضل رحمان کے آزادی مارچ پر بھی مشاورت ہوگی آزادی مارچ پر مذاکرات کے لیے حکومت کی مذاکراتی ٹیم رہبر کمیٹی سے مذاکرات کے لیے پہنچ گئی حکومتی ٹیم کی سربراہی پرویس خٹک آپوزیشن کی رہبر کمیٹی کی قیادت اکرم خان درانی کر رہے ہیں آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے پنجاب انتظامیہ کی حکمت عملی بھی تیار اسلام آباد جانے والے راستوں پر سخت پہرے جگہ جگہ کنٹینرز پہنچا دیے گئے فضل الرحمان کہتے ہیں لوگ کنٹینرز کو مارچز کے ٹیمپوں کی طرح اٹھا پھینکیں گے ہر زیرے میں ٹرانسپورٹ بند کر دیے گئے ہیں لوگ آئیں گے اور پیدل چلیں گے موٹر سیکنوں پہ جائیں گے سیکنوں پہ جائیں گے ٹونٹوں پہ جائیں گے بھوڑوں پہ جائیں گے خچروں پہ جائیں گے پیدل جائیں گے اور مہینہ سے دو مہینے تک بھی تین ٹی ٹونٹی اور دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے قومی کرکیٹ ٹیم کل آسٹیلیا روانہ ہوگی کپتان بابر آزم کہتے ہیں آسٹیلیا کا دورہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے سیریز جتنے کی کوشش کریں گے سرپراث کی کمی محسوس ہوگی موسیقی